دوستو جنگلی جانور کی بات کی جائے تو وہ کسی بھی وقت انسان پر حملہ کر سکتے ہیں ان کو جتنا مرضی ٹرین کر لیا جائے ان کی گرنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے ایسے بہت سے واقعات آئے روز سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں پالتو جانور نے اپنے ہی بالک کی جان لے لی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی اٹیکنگ ویڈیوز دکھانے والے ہیں ایٹ شوکنگ اینیملز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے ہی لوگوں پر قریب لوگوں پر اٹیک کر دیا اور ان کی جان تک چلی گئی یہ ایسے ویڈیوز ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اگر یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتے تو لوگوں کے لیے یقین کرنا انتہائی مشکل تھا دیکھئے گا کہ کس طرح سے وہ جانور ان پر اٹیک کرتے ہیں اور کس طرح کچھ لوگ موت کے مو سے نکل کر باہر آتے ہیں یعنی کہ آم الفاظ میں کہا جائے تو انہیں دوسری زندگی ملی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کا بقائدہ آغاز اکتوبر 2014 کا یہ واقعہ ہے ایک زو کا جہاں پر ایک شخص بتایا جاتا ہے جو ڈرنگ تھا اور وہ پی ہوئی یعنی کہ پی ہوئی کیفیت میں تھا اور کسی شیر کے جال میں جلا جاتا ہے اس کے پنچرے میں جلا جاتا ہے اور پھر دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کو بعد میں جا کے کافی پچتاوہ تو ہوتا ہی ہوگا کہ آخر اس نے کیا غلطی کر دی ہے لیکن تب وہاں دیر ہو چکی تھی وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ ٹائگر اس پر جب اٹیک کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے لوگ اس کو بچانے کے لیے اوپر سے پتھر بھی پھینکتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ٹائگر کے شکنجے میں آ چکا تھا اور بعد میں اس پنچرے سے اس کی لاش کو نکالا گیا تھا آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو مہاشرہ ویلچ ایک بھارت کا ایک اور واقعہ ہے وہاں کا بتاتے ہیں دوستو بتایا یہ جاتا ہے کہ اپرل دوہزار چودہ میں یہاں پر ایک لیپڈ جو ہے وہ ایک ٹاؤن میں آ گیا تھا اور اس نے وہاں پر آ کر لوگوں پر حملہ کر دیا لوگ کافی زیادہ گھبرا گئے لوگوں نے دنڈے سوٹے لے کر اسے مارنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹہش میں آیا اسے گصہ آیا اور اس نے زیادہ اٹیک کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ خود کنفیوز ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آ کر اس نے جانا کہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ ایک واشرو میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر پھرس جاتا ہے دوستو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب جنگلات کو کٹا جاتا ہے تو جنگلی حیات جو ہیں وہ شہروں کا رکھ کر لیتے ہیں کیونکہ جنگلات سخر جاتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی واقعہ دکھائی دیتا ہے اس کو پکڑا گیا اور بعد میں کسی جنگل میں جا کر چھوڑ دیا گیا تھا اب آپ کو تیرہ اپنٹ دوہزار نو کا ایک واقعہ بتاتے ہیں اس میں آپ یہ خاتون کو دیکھئے یہ ایک زو کا واقعہ ہے وہ پولر بیر کے جو ایک ایریا تھا اس کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ برلین زو کا بتایا جاتا ہے اور یہ غلطی یہ کرتی ہے کہ اس وقت سے جاتی ہے جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے یعنی وہ بھوکے ہوتے ہیں بعد میں دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ریسکیو کیا جاتا ہے اسے باہر نکال لے کی کوشش کی جاتی ہے پیچھے سے پولر بیر جو ہیں وہ اس کو دبوچتے ہیں دو بار وہ پانی میں گر بھی جاتی ہے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کیسے وہاں سے زندہ صحیح سلامت نکال لیا کیا اس کو تو کچھ شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کیونکہ ورنہ عام طور پر لوگ اپنی جان کھو بیٹھ رہے ہیں ایسے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر نوسم ساینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پولیے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو وقت بنے جکے اب آپ کو بائیس سال کے ایک نوجوان کی کہانی بتاتے ہیں یہ بھی ڈرکٹ ایٹک تھا اور یہ جو ہے ایک شیروں کے پنسرے میں چلا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی پھر کیا ہوتی ہے آپ کو دیکھیں کہ اپنے آپ کو کس طرح جیکٹ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے شیر اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن قسمت اچھی تھی کہ جو انتظامیہ وقت تر وہاں پہنچ گئی اور وہاں پر جو شیر موجود تھے انہیں بہوشی کے ٹیکیں جو ہیں وہ دور سے فائر کر دیا گئے اور وہ شیر جو ہیں وہ بہوش ہو گئے اس شکس کو وہاں سے نکالیا گیا لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس کی بازو پر یقنا نشان موجود تھے جو پوری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ آخر اس کے ساتھ ماجرہ کیا پیش آیا اگر وہاں پر انتظامیہ وقت پر نہ پہنچتی تو اس شکس کی تو واقعی جان نکل جاتی دوستو آپ بتائیں اس طرح کے واقعات اگر آپ کے ساتھ کبھی ہو کہ کوئی جنگلی جانور آپ پر اچانک اٹیک کرتے تو آپ کیا کریں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آئیے اب آپ کو رشیہ لیے چلتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے یہ بھی ایک لائف شو کا منظر ہے یہاں پر ایک بیر جو ہے ملائے گیا تھا اور وہ ٹرین تھا لیکن وہ وائلڈ یعنی جنگلی تھا کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا تھا وہاں پر اس کا مالک یہی بتا رہا تھا کہ یہ کافی kind اور lovable ہے اسی دوران وہ شو ہوسٹ پر حملہ کر دیتا ہے چار منر تک وہ حملہ کا جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہوسٹ کے قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی ہاں تھوڑی انجریز تو آئیں لیکن اس کی جان محفوظ رہی آئیے اب آپ کو انڈیا کا ہی کریرم ایک فیسٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں ہاتھی جو ہے بڑی تعداد میں موجود تھے اور کافی بڑی تعداد میں لوگ بھی وہاں اکٹھے تھے ایک پورا فیسٹیبل بنایا جاتا ہے جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر ایک ہاتھی جو ہے وہ تیش میں آ گیا اس کی وجہ کیا ہے معلوم نہیں کیا اسے بھوک لگی تھی کیا لوگوں نے تنگ کیا یا اس سے کوئی اور وجہ تھی یہ تو ہاتھی ہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح وہاں پر مارنا شروع کر دیا اور ایک دم دھگ مت یعنی کہ حل چل ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ اس کا وزن تیرہ ہزار پاؤنڈ تھا اتنے وزنی ہاتھی کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی تمام لوگ بے پس دکھائی دے رہے تھے وہاں سے کوئی کہیں بھاگ رہا ہے کوئی کہیں بھاگ رہا ہے اور اس نتیجے میں دو لوگ جو ہیں وہ کافی سیریس انجری کا شکار بھی ہوئے تھے ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو بھی تھی اس طرح کے بہت سے واقعات پوری دنیا میں ایک رونما ہوتے رہتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو ایک انڈین سٹیڈمنٹ کے بارے میں بتا دیں یہ ایک آرٹسٹ ہے یہ الیگیٹر کے ساتھ گرتب کرتا ہے اس کا مو کھلا ہے آپ دیکھیں گے کہ اندر سٹک دیتا ہے وہ مو بند نہیں کرتا پار پار لوگ وہاں پر دور دور سے یہ گرتب دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ اس طرح پرفارم کرتا ہے لیکن الیگیٹر کا مو کھلا تھا اور وہ اپنا ہاتھ اندر کرتا ہے تو الیگیٹر فوری طور پر اس کا ہاتھ دبوچ لیتا ہے اس کے بعد وہ بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن الیگیٹر دلکل نہیں چھوڑتا اور اس اپنی بالوں سے محروم ہونا پڑتا ہے آپ یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دم وہ اٹیک کر دیتا ہے وہ اٹرین تھا لیکن چنگلی جانور تھا کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے کس چیز کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو ایک پروموشنل ویڈیو کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں اٹیک کر دیا کیا تھا ایک بیر کی طرف سے اور اس میں وہ ایکٹر جو ہے وہ مر گیا تھا یہ سٹیفن میلر بتایا جاتا ہے سٹیفن میلر جو ہے فلم کے حوالے سے ادھکاری کے حوالے سے وہاں پر کام کر رہے تھے ان کے کوئی شوٹس تھے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بیر کے ساتھ وہ موجود تھے اور اس پر اٹیک کر دیا کیا اور یہ ان کی جان بھی لے گیا تھا یہ بہت ہی خوفناک منظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر کہ کس طرح سے ایک بیر جو ہے ان پر اٹیک کرتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو مختلف آگ ایسے جانوروں کے بارے میں بتایا جو کافی شوکنگ اٹیک مومنٹس تھیں یکنینہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سہاتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نوسم کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائب بن جائیں گے اور ساتھ ہی بیل آئیکون یعنی گھنٹی کا بٹن جو دکھائی دے رہا ہے اسے بھی پریس کر دیں اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو تمام ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی ان کا نوٹکیشن آپ کو وقت پر مل سکے گا اور آپ ان صرف مستفیل ہو سکیں گے ہمارے ویڈیو سیکشن کو بھی وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت سی انفرومیٹیوز موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو فائدہ پہنچے گا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹوپک یا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے جس پر ہم ویڈیو بنائیں تو وہ بھی آپ ہماری ٹیم کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شیئر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کومنٹ سیکشن میں جائیں گے اپنا سوال اپنا مسئلہ تقصیل کے ساتھ درج کر دیں گے ہماری ٹیم اسے دیکھے گی اور ایک انفرومیٹیو ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتی جائے گی تو اپنا خیال برکھئے دیکھتے رہیے نوسم اللہ حافظ